ڈیسے موسیقی 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 کامران بھائی سارے بھائی این ہے کیا عالصال آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے سواگتہ بھائی آپ سب کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستوں فور آرم ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بہت کم لوگ ٹرین کرتے ہیں بہت کم بھائیس کی طرف دیان دیتے ہیں لیکن ایک چیز بتاؤں یار آپ جن میں جا رہے ہو یا اچھی بوڈی چاہتے ہو نا تو ہر ایک مسئل کو پروپر کام کرو اپنا جائے ایک بھی مسئل ہوئی کہنی تو سریر اچھا لگ دا اور فور آرم تو ایک ایسی چیز ہے یار وہ تو سب سے پہلے دیکھتی ہے اگر آپ ٹی سٹ پہن رہے ہو یا پھر آو باجو سٹ پہنو تو بائی سب سے پہلے فور آرم دیکھتی ہے اور اگر فور آرم بڑیہ بن رہی ہو نا زبردست دیکھا بھائی اور مسئل تو کیا پتہ دیکھا نہ دیکھا ہے لیکن فور آرم سب سے پہلے دیکھتی ہے تو بھائی فور آرم کے اوپر کام کرنا بہت جلوری ہے ایکسرسائج ضرور کرے گروں فور آرم کی میں نے انہوں نے اندھا الگ سے اس کا ورک آؤٹ کرو لیکن جب بھی آپ بائسپس یا ٹریسپس کا ورک آؤٹ کرو یا کوئی اور ورک آؤٹ کرو دو یا تین ایکسرسائج اس کی ضرور رکھے گروں آج میں کچھ ایکسرسائج بتاؤں گا فور آرم کی پڑیا جبردست پران بنا دے گی کٹنگ والی یہ سارا بڑا دے گی پروپ پر نکل گیا ہے اور ساتھ میں یہ جو نسے بغیرہ ہیں سب چیز پروپ پر دکھائیں گے بڑیا ہوڑے جو ایکسرسائج بتاؤں گا بھائی وہ ایکسرسائج اس میں کئی ایکسرسائج ہوئے گی تو اتنی ایکسرسائج ہے تو آپ نے ایک ٹائم میں نہیں کرنی جب بھی آپ ورک آؤٹ کرو بائسپس کے ورک آؤٹ کے ساتھ واپ لگا رہے ہو یا پھر کسی اور کے ساتھ لگا رہے ہو تو دو ایکسرسائج رکھ لے بہت ہے لیکن دو ایکسرسائج اے بھی ایکسرسائج پڑیا جبردست لگانے نیونیر کا کھڑکا بیٹ لائر چھوڑ دی تو بھائی پہلی جو ایکسرسائج ہوگی ہماری وہ ہے باربر کارل بریشٹ کارل بولتے تھے اس کو یہ چیز آپ بینچ پہ بیٹھ کے بھی لگا اس کو یہ بھی اس پوزیشن میں یہ چلے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے گریب جائے گا اوپر جتنا آپ لے کے جاس کو اتنا لے جاؤ تو یہ پوزیشن رہے گی ہاتھ کو ایک جگہ فکس رکھو ہاتھ نہیں لانے گڑیاں بھی بینچ پہ جاؤ تو بینچ پہ بیٹھ کے اپنے اس پر رکھ لیو گھٹنے کے اپر اور بینچ کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہو تو بینچ پہ رکھ کے بھی لگا اس کو یہ ہوگی بھائی اس کے بعد ہمارے جو دوسرے ایک سائز وہ ریوورس گریپ سے ہوگی وہ ہمارے اس چیز کو پرکام کرے گی جو یہ مٹائی ہے نا اپنی اس چیز کو پرکام کرے گی اور ریوورس گریپ ہوگی تو وہ بھی آپ لوگوں نے میں کر کے دکھا دیتا ہوں کیسے وہ کرنی ہے ریوورس گریپ ہماری اس طرح سے لگے گی یہ سلو میں زیادہ سپیڈ نہیں بنانی بلکل فیل کرنا ہے اور کچھ دیر کے لیے اوڑ دے نا یہاں ایک دو اس طرح سے دو ساگین کا اوڑ دے دیو سائیڈ سے بھی اگر آپ دیکھو نا دیکھو کتنا بڑیا دا وہ لگے گا سائیڈ سے دیکھو گی نا کتنا اچھا ایفیکٹ پڑ رہا ہے تو یہ ایکسٹر سائز بھی سلو پزیزن میں جتنا ویٹ آپ کمفرٹیبلی لگا سکو نا اتنا لینہ زیادہ نہیں کئی آسے ہو نیو کریے جاؤ پھر اس ویٹنا ہے یہاں اوڑ رکھو ایک دو ایسے اوڑ دینا ہے اور پھر یہ ایکسٹر سائز لگے گی تو بھائی یہ ہوگی ہے ہماری دوسری ایکسٹر سائز اسی میں ہماری تیسری ایکسٹر سائز روڑ کے ساتھ لگانا چاہو تو روڑ کے ساتھ بھی لگ جائے گی اور وہاں لگاک سنگل کڑے کے ساتھ لگانا چاہو تو اس پہ لگ جائے گی لیکن اس پہ زیادہ بیسٹ ریزلٹ دے گی وہ ہمارے بائی سیپس کے اوپر تو کام کرتی کرتی ہے ساتھ ہمارے ہمارے فور آرم کو بھی چھوڑا بنائے دے گی تو دونوں بینیفیٹ مل جائیں گے آپ نے تو میں تو نہیں کہوں گا جس دن آپ بائی سیپس کا آورکاوٹ لگاؤں تو لاشٹ کے سائز لگائے لاشٹ ایکسٹر سائز اسی نہیں رکھو یہ پوزیشن رہے گی اور یہاں سے ایسے یہ چلے گی یہ ایسے یہ چلے گی تو تو اگر نزدیک آئے اس کو دکھانا پمپ کتنا جبردست آئے گا اس بات جو کے اوپر لے کے آؤ کامرہ تو دیکھو جب ہم بیٹ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں بھائی کتنا جبردست یہ دیکھو نہ سے کتنی بڑیاں نکل گیا آرہی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو تو یہ چیز ہے کٹنگ دیکھ سکتے ہو آپ تو اس طرح سے اس کا اتنا جبردست ایفیکٹ پڑتا ہے یہ بائی سیپس کا سائز گین کرتی ہے ساتھ میں کلائی ہے نا اس کو جبردست بنائے دے چوڑار کٹنگ کے ساتھ میں اور پاور دے گی وہاں لگ سے پاور فول ایکسرائز ہے پاور بھی آتی ہے اس سے کیونکہ ریورس گریپ ہے پورا جور لگا گا اور ساتھ میں یہ کٹنگ یہ جو ہماری کٹنگ دیکھتی ہے یہ کٹنگ یہ بنے گی جو ہماری نسے دیکھتی ہے وہ بنے گی ہمارا جو بائی سیپس ہے وہ بھی چوڑا ہو جگا تو یہ ایکسرائز میں تو یہ کہوں گا جب بھی آپ اس کی بائی سیپس کے ایکسرائز لگاؤ تو لاسٹ میں اس ایکسرائز نہ لگا لے گروہ دونوں کام کرے گی آپ کا بائی سیپس پہ بھی اور اس پہ بھی تو یہ تین ایکسرائز تو بھائی یہ ہوگی چوتھی ایکسرائز ہے ہماری وہ آپ کیا کر سکتے ہو چوتھی ایکسرائز کے لیے آپ جیسے ہم گھر پہ کوئی کپڑا لے پٹا نہیں ایکسرائز سے یہ ہوگی ویٹ جتنا آپ پہ لگا اتنا لگاؤ یہ روڑ لے لی یہاں ایسے اولڈ کرنا ہے اس کو ایسے جیسے ہاں پہ کوئی اکھ بار وغیرہ فولڈ کر رہے ہو اس طرح ایسے گھمانا اس کو جب تک مسل پورے نابر جنیات نہیں ہو جب جاگے چھوڑنا ہے اس کو یہاں اولڈ رکھنا ہے یہاں نہیں لے گا جانے ایسے نا نیو موڑنے بلکو سٹیٹ رکھے یہاں جب دنگ سے گھر ہوگا ایک سیٹ لاندے اس نے نیو چھوکے دیکھ لیا اپنا نیو دبایا گیا نیو پتا لگا گیا پتھر پر گیون لائے رہی ہے کرڑی ٹائٹ ٹھیک ہے یہ ایک سترسائی جتنا بیٹی ہے بے سکتا کھلی ایک پلیٹ گھرہ لائے لائے کوئی دکت نہیں ہے بہت ساری جن میں تو ڈائی کلو گی پلیٹ کا پرسٹی بیندگا رہے اوپ چھوٹا دنڈا لے گا اس کا ایسے پرسٹی لپٹے جا فولڈ کر رہے جا وہ بھی ہو ہے اور وہ دنام ملے تو یہ سیب ہوا ایک ساری جائے اور گھر پہ بھائی یہ کرنا چاہو گھر پہ بھی آپ کر سکو کوئی کسی بھی اٹھکا پرسٹی بیندگا کوئی دنڈا کا بیندگا اس کو کر لیو یا پھر آپنا بھائی کپڑا لے گا ایسے جیسے اپنے ٹائٹ نچوڑا نیو نچوڑ دے رہو پورا پرسٹ لگا کر اولڈ کر کر رہو جتنی دیر تک روک سکو ایسی زبردست وہ بڑھے گی آپ نے یہ فرار میں ٹھیک ہے یہ ہوگی اس کے بعد کیے کرنا ہے مالے آپ نے بائی سیپس کے اکسائز لگا رہے بائی سیپس کا ورک آؤٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں پانچ مندس دس کلو جتنا ہی ویٹ آپ اولڈ کر کر اور یہ پوزیشن لے لیو جتنی دیر بھی ریس کو آدی منٹ ایک منٹ دو منٹ اتنا نیو اولڈ کر کر آکھوشن ہے بائی سیپس پہ بھی اثر پڑا گا اور پورا رن پہ بہت اثر پڑا گا یہ نس ہے نہیں پیڑ گا بہر لگڑ گا آگے گی تو یہ چرپانچ سائز ہے سیڈول میں سامل کرو دو اکسر سائز کرے گرو اور سپتہ میں دو بار کر لیو بہت ہے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا مسئل ہے زیادہ ٹرین نہیں کرنا اور بھی دوسرے ورکاوٹ کے ساتھ میں ٹرین پاور لگے اس کی تو دو بار ہی ورکاوٹ بہت ہے تو دو بار کرو جب رتست نبن کینکڑائی کٹن مشکلیٹی نس ہر ایک چیز پروپر پر پرم میں نکڑکا ہوگی سو آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیو شیئر کر دیو چلنے سبسکرائب کر دیو ملتے ہیں چلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں دھنیا بات دوستوں